اب آ جائے آپ نمازِ عیدین کے طریقے ہیں تو وہ تو ہوتی دو رکت ہے چاہے وہ عید العوحہ ہو یا عید الفطر ہو دو رکتیں ہوتی ہیں اور اس میں بارہ تکبیرات ہوتی ہیں جو عبدالعوت کے اندر عدیس موجود ہیں الموتہ امام مالک کے اندر موجود ہیں کہ سات تکبیرات سورة الفاتحہ سے پہلے پہلی رکت میں اور پانچ تکبیرات سورة الفاتحہ سے پہلے دوسری رکت میں یہ طریقہ ہے اور اگر کوئی بھول جائے تو رکو کے بعد بھی کر سکتا ہے اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے اگر آپ نے وضو الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ مانے گے اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر یوں ساتھ تکبیرات کو آپ پورا کریں گے اور اس کے بعد یعنی یہ سنا پڑھنے کے بعد ساتھ تکبیرات پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورة الفاتحہ پڑھنی ہے آپ نے سننی ہے اور دوسری رکت میں امام جب سورة الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہے تو دوسرے میں بارہ پوری کر لے یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں سنت افضل عمل ہے تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مہین چیز ہے اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہرنی نماز ہے ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے تہزور ایسا ہے جمعے کی بلا نماز سے ہوتی ہے اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے نماز پہلے خطبہ پہلے باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا کیونکہ بعد میں حضرت علی کے اوپر وہ لانتے کرتے تھے تو ظاہرہ سامنے تو صحابہ بیٹھتے تھے پانچو تک میلوں میں بان نہیں جار میں نے بتایا کہ اگر رسالل یہ دین کر رہے ہیں تو رسالل یہ دین کریں گے اگر وضل یہ دین کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے بھی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے وہ میں نے کلیر کر دیا کیا کرنا ہے اسی لیتا ہے تو اس کو مزید کلیر کرتے ہیں تو عید کی نماز کے اندر ہمارے ہنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ انسالل یدین کرتے ہیں اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہیں خیرہ وہ بارہ تکبیریں تو کہتے بھی نہیں وہ چھے تکبیریں کہتے ہیں تو اس کو بانتے ہیں تو ٹھیک ہے یار کسی بانے جو رسال بار یار رفعہ دین کر رہے ہیں شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دمہ والا انہوں نے ایک تماشہ لگایا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے وہ بوت رکھ کے آتے تھے وہ ساری تیریں ختم ہو جاتی ہیں رفعہ دین نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو جے سال بعد ہو سکون علی نماز بھی بے سکونی کر لگے یعنی سنت کے بتاوے عمل کرنا ہی لگے تو کرنے تھے یار باندھنا گرہ دیو کی در رفعہ دین ہونا تھا ایدہ قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفعہ دین کرے گا وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے اس کے بعد جو برباد کرتا ہے تو وہ کنوت ویتر والا بھی رفعہ دین کرتے ہیں ان کو کر رہے تھے ہم بھی کرتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ اید کی نماز کا جو پہلا خطبہ ہے انہوں نے شروع اس لیے کر رہا ہے کہ بعد میں تو ہی بیٹھتے تھے لانتے ہیں تو لوگ بیٹھتے تھے ان کے پر لانتے ہیں اور میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کی ہے یہ کیا سلسلہ شروع ہوا تو کربلا ہر جگہ آئے گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کربلا سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے تو یہ ہو گئے جناب ایدین کا طریقہ دونوں اید کی نمازوں پر اید طریقہ ہے اور نیت سب کے لیے وہ یہ ذہن میں حاضر کرنی ہے لوگ کی اید والے دن نیت یاد کرا رہے ہونے ہیں کہ جناب یاد کر لو ہے کرنی